اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ساتھ ایسی سبزیاں کہ جن سے شگر کا مریض دور ہی رہے تو بہتر ہے کیوں بہتر ہے کیونکہ یہ وہ سبزیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے یا تو بہت جلد ان کی شگر بڑھ جاتی ہے یا پھر اگر جلدی نہیں بڑھتی تو دیر سے لیکن زیادہ بڑھتی ہے عام طور پہ تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پھال اور سبزی کھائیں لیکن اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی سبزی یا پھال اور یہاں پہ کیونکہ ہم سبزی کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی سبزی جس کے اندر فائبر زیادہ ہے اور کاربو ہائیڈریٹ کم ہے یا زیادہ فائبر کی وجہ سے وہ نسبتاً کم ہے تو وہ تو کھائی جا سکتی ہے لیکن کچھ ایسی سبزیاں ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں پتا نہیں ہوتا اور ایک شگر کے مریض کے طور پہ یا ایک ایسا مریض جو اکثر لوگ ظاہر ہے ہمیں میسج کرتے ہیں کہ پری ڈائیابیٹک ہیں اگر وہ ان کو شگر تو نہیں ہوئی لیکن نارمل سے ان کی شگر اوپر جانا شروع ہو چکی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سبزیوں کے بارے میں ضرور جانے ان میں سے سب سے پہلی جو سبزی ہے وہ آپ سب کی بڑی پسند دیدہ آلو یا پوٹیٹو جسے کہتے ہیں اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر سٹارچ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو فائبر ہے وہ بہت کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جب بھی اس کو جن کو پسند ہے اور وہ آلو کھاتے ہیں تو اس کے بعد فوری طور پہ زیادہ سے زیادہ ان کی شگر بڑھتی ہے اور وہ پریشان رہتے ہیں کہ دوائی کھانے کے باوجود انسلین کے باوجود شگر کا کنٹرول بہتر کیوں نہیں ہو رہا اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہم شوقین ہیں کہ آلو کو ہم فرائی کر کے یا تل کے کھاتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرائیز سنا ہوگا کہ آپ کو ملتے ہیں مارکیٹ سے تو اکثر لوگ بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو اس کے اندر جو سٹارچ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے شگر کا کنٹرول بہت کمزور پڑ جاتا ہے اگر آپ کو شوک ہے آلو کا تو آپ ایک طریقے سے پھر بھی کسی اتاک اس کو کھا سکتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو پہلے بوائل کریں بوائل کرنے سے اس کا جو سٹارچ ہوتا ہے اس کے اندر جو نشاشتہ ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سبزی میں ڈال کے استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا تو پہلی سبزی جس کے بارے میں بحیثیت ایک شگر کے مریض کے یپری ڈائیبیٹک کے آپ کو احتیاط کرنی ہے وہ کون سی ہے وہ ہے پوٹیٹو یا آلو دوستو دوسرے نمبر پہ جو سبزی ہے جو آپ کو یا تو نہیں کھانی چاہیے شگر کے مریض کے طور پہ یا آپ کو کم سے کم کھانی چاہیے تو وہ ہے مٹر یپی اب اس کے اندر بھی کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کاربوہیڈیٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اور جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مختلف سبزیوں کے ساتھ ملا کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو شگر کا کنٹرول ہے وہ کافی کمزور پڑ سکتا ہے تو کوشش کریں کہ کم سے کم مقتار میں آپ مٹر کھائیں کیونکہ مٹر بھی ان سبزیوں میں سے ہے جو آپ کی شگر کو خراب کر سکتے ہیں دوستو تیسرے نمبر پہ جو سبزی ہے جس سے آپ نے بچنا ہے وہ ہے مکعی کورن یہ اکثر ہم مختلف حالتوں میں اس کو کھاتے رہتے ہیں لیکن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ آلو کی بہن ہے جس طرح آلو میں کاربو ہائیڈریٹ تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس میں فائبر بہت کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب بھی آپ مکعی کو کھائیں گے جس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ زیادہ ہیں اور فائبر کام ہے تو آپ کی شگر یا تو اچانک بڑھ جائے گی یا اگر وہ بڑھے گی تو زیادہ اوپر جائے گی تو ان دونوں صورتوں میں شگر کا جو کنٹرول ہے آپ کا کمزور ہو سکتا ہے دوائی یا انسولین کے باوجود تو اگر آپ شگر کے مریض ہیں یا پری ڈائیبیٹک ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو کارن ہوتی ہے جو مکعی ہوتی ہے تو اس سے آپ پرہیز کریں اور کم سے کم کھائیں اور خاص طور پر آج کل تو جو ایک بڑی مشہور کارن ہوتی ہے جس کو ہم سویٹ کارن کہتے ہیں جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ مٹھی ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ شگر ہوتی ہے تو ان چیزوں سے اگر آپ بچیں گے مکعی سے اور سویٹ کارن سے تو اس سے بھی آپ کا شگر کا کنٹرول بہت بہتر ہے ایک سر حلوے کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ مٹھاس آتی ہے مختلف قسم کے حلوے ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک ہوتا ہے گاجر کا حلوہ آخر کیا وجہ ہے کہ گاجر کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ گاجر کے اندر جو قدرتی طور پر جو شگر ہوتی ہے جو نیچرل شگر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگرچہ فائبر ہوتا ہے اس میں لیکن کیونکہ شگر بہت زیادہ ہوتی ہے اور جیسے میں گزشتہ دنوں کی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ عام طور پر جب گلوکوز اس کے اندر جاتی ہے تو وہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ قدرتی ذرائع سے آئی ہے یا یہ ایک چینی یا انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ وہ سبزیاں جن کے اندر قدرتی طور پر اگر شگر بہت زیادہ ہیں تو انس کو بھی آپ نے اگر استعمال بھی کرنا ہے تو کم قوانٹی میں کم مقدار میں استعمال کریں تو جو کیرٹ ہے جو گاجر ہے کیونکہ اس کے اندر قدرتی طور پر شگر زیادہ پائی جاتی ہے تو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کم مقدار میں استعمال کریں ورنہ اگر آپ شگر کے مریض ہیں اور شگر کے کنٹرول سے تھوڑا پریشان ہے تو اس کو استعمال نہ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے چکندر جس کو ہم انگریزی میں بیٹ روٹ کہتے ہیں یہ بھی ان سبزیوں میں آتی ہے کہ جس کے اندر شگر بہت زیادہ ہے اور جس کے اندر فائبر جو ہے وہ نسبتاً کام ہوتا ہے جس کے وجہ سے جب بھی آپ چکندر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی شگر میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے کبھی بھی جب آپ اپنے سامنے چکندر کو کٹتا ہوا بھی دیکھیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس کے اندر مٹھاز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے چکندر کو بھی اگر استعمال کرنا پڑے تو کم مقدار میں استعمال کریں کیونکہ اگر آپ زیادہ مقدار میں چکندر کو استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا شگر کا جو کنٹرول ہے وہ بہت کمزور پڑ جائے گا اب ہم چھٹے یا سیکنڈ لاسٹ سبزی کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں شکرکندی اردو میں اور انگلیش میں ہم کہتے ہیں سویٹ پوٹیٹو ہم پوٹیٹو کی تو بات کر چکے ہیں کہ آلو کے اندر تو شگر زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ آلو کی قسم جس کا نام سویٹ پوٹیٹو ہے تو سویٹ سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آلو سے زیادہ مٹھا ہوگا جو شکرکندی ہوتی ہے اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے کے بعد یہ شگر کو آپ کے خون کے اندر زیادہ کر دیتی ہے یعنی ایک پیرامیٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلائسیمک لوڈ کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز جب ہم کھاتے ہیں تو آخر کار وہ کتنا گلوکوز کو بڑھاتی ہے تو اس کا جو گلائسیمک لوڈ ہے وہ بارہ کے قریب ہے یعنی بارہ ہے تو پہلے مختلف ویڈیوز میں میری آپ سے بات ہو چکی ہے کہ جب بھی کسی چیز کا گلائسیمک انڈیکس کٹیگری میں آتی ہے اور بیس سے زیادہ تو بہت خطرناک کٹیگری میں آتی ہے تو اسی طرح سے جو شکرکندی یا سویٹ پوٹیٹو ہے اس کے استعمال میں آپ بہت محتاط رہیں کیونکہ یہ بھی ایک میٹھی سبزیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے ساتھویں اور آخری نمبر پہ جو سبزی آتی ہے وہ بھی شاید آپ اس سے حیران ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں قدو عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قدو جو ہے وہ شگر کے مریضوں کے لیے ٹھیک چیز ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ان سبزیوں میں ہے کہ جس کے اندر فائبر کام ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں جو گلوکوز ہیں جو شگر ہے وہ زیادہ ہے اب کوئی بھی سبزی جس کے اندر فائبر کام ہو اور شگر زیادہ ہو تو وہ شگر کے مریضوں کے لیے اور وہ لوگ جو شگر کے مر سے بچنا چاہتے ہیں اور پری ڈائیبیٹک ہیں تو ان کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے تو آخر میں جو سبزی کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو وہ ہے قدو جس میں آپ نے محتاط رہنا ہے تو دوستو یہ تھی وہ سات سبزیاں جن سے شگر کا مریض کوشش کرے کہ وہ دور رہے اور اگر ان کو استعمال بھی کرنا پڑے تو انتہائی کم مقدار میں استعمال کریں تاکہ ان کے شگر کا کنٹرول بہتر ہو اور وہ جو دوائی کھا رہے ہیں اور جو انسلین استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کا ان کو فائدہ ہو بجائے اس کے کہ اس کو نقصان ہوتا رہے دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو دوستو نشتہ داروں سے نیچے شیئر کا آپشن اس کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو کہیں بھی بھی شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کا قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں